موسیقی اسرائیلیوں کو یرگمال بنا لیا میجر جنرل امرود اللونی کے پکڑے جانے کی تصاویر وائرل اسرائیل کے آٹھ شہروں میں گھمسان کی لڑائی جاری بری بحری اور فضائی حملے جاری تل عبیب سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں میں خزار و راکٹ فائر ہو چکے اسرائیل نے غزہ کو بجری ایندن اور دیگر ایشیاں کے سپلائی روک دی غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس پر نتیجہ ختم اجلاس میں مشق وستہ کی تازہ ترین صورتحال اور قیام امن پر غور کیا گیا فلسطینی سفیر کا سلامتی کانسل سے غزہ پر اسرائیلی قبضہ فوری ختم کرانے کا مطالبہ عرب لی کا مسلح تصادم فوری روکنے پر زور کہا اسرائیل کی انتہا پسندانہ پالیسیاں ٹائم بوم ہے سعودی عرب سرگرم مختب ممالک سے رابطے سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصف کو فون جنگ بندی پر اتفاق یورپی یونین قطر اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ کو بھی فون جوائنل کا اسرائیلی وزیراعظم سے ایک اور رابطہ امریکی صدر نے کہا مزید مدد آ رہی ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا مصری ہم منصف سے رابطہ جنگ بندی پر زور قطر نے تشدد میں مسلسل اضافے کا زبیدار اسرائیل کو چہر آیا یورپی ممالک کے بھی ہماس کے حملوں کی مضمت پور فرانسس کا فریغین سے جنگ بندی کا مطالبہ ہماس سے خواب ستا اسرائیلی ملک سے بھاگنے لگے تلعبیب ائرپورٹ پر شہنیوں کا رش دنیا کی بڑی ائرلائنس سے تلعبیب کے لیے فلائٹس بند کر دیں ایک کینیڈا نے بھی پروازیں منصوب کر دیں کشیدہ صورتحال کے باعث فوٹبال میچز بھی ملتوی اور جنگی حالات کے بعد اسرائیل کی سٹاپ مارکیٹ کریش شدید مندی کا شکار کاروبار چھپ ہو گیا اسرائیلی فورسز کی غزہ میں بینکوں پر بمباری دو بینکوں کو نقصان پہنچایا گیا اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے اپنی ہی حکومت کو فاشس قرار دے دیا رکن پارلیمنٹ اوفر کاسف کا کہنا ہے کہ حکومت کو آگاہ کیا تھا فلسطینی سرزمین پر غیر قانونی قبضوں پر حملوں کا خدشہ ہے کہا تھا فلسطینیوں سے ناروہ سلوک نہ بدلا تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے اسرائیل کی فاشس حکومت فلسطینیوں کے قتل عام کے حمایت کر دی ہے سپریم کوچ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سمات آج ہوگی جیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی سربراہی میں فلکوٹ سمات کرے گا کاروائی براہ رازنہ شرکی جائے گی قائد مسلم لگنون نواز شریف وطن واپسی پر ملکی معیشت کی بخالی اور استحکام کے لیے پورازم لندن میں اوبرسیج رہنماؤں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے معاشی میدان میں استحکام کے لیے سب کو کردار ادا کرنا ہوگا ترقی کا سفر وحی سے شروع ہوگا جہاں سے ختم کیا گیا تھا ملک کو معاشی بدحالی مہنگائی اور بیروزکاری سے نکالیں گے عوام ملکی ترقی میں رکاوت بننے والوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے ووٹ کی طاقت سے احتساب کریں گے شیر کو ہٹانے اور مٹانے والے کئی آئے کئی گئے مریم نواز کی للکا مستبلی گون کا لاہور میں پاوشوٹ ہو کر نیاز بیک پر جلسہ مریم نواز نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کے کونے کونے سے آواز آ رہی ہے وزیراعظم نواز شریف کہا 21 اکتوبر کو پاکستان کا لیڈر واپس آ رہا ہے سال سال سے چھائی اداسی امید میں بدلنے والی ہے نواز شریف دور میں مہنگائی دو فیصد تھی اب پتہ نہیں کتنی ہے دوہزار اچھارہ میں ہمارے منجیٹ پر جاکا مارا گیا گھڑی چور کو حکومت دی گئی نواز شریف کے بغیر عوام اور ملک رول گیا جلسے کہ اختتام پر آتشبازی کا مظاہرہ کیا گیا نواز شریف ملک سے غیر قانونی طور پر بھاگ کر نہیں گئے وزیر اطلاق مرتضی سلنگی کا کہنا ہے الیکشن کی تاریخ دینا نگران حکومت کا کام نہیں الیکشن کمیشن جس تاریخ کا اعلان کرے گا اس پر انتخابات ہوں گے پی جائے سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے برابر کے حقوق ہیں تحریک انصاف پر کسی قسم کی بابندی نہیں بریانی قورمہ تازہ روغ نینان نون لیک کے جلسے میں کھانے کا وافر انتظام چوکنیاز بیک میں کارکنو کو گول میزوں پر بچھایا گیا کھانا وافر ہونے کے باوجود متعدد بار بد نظمی بھگ در بھی مچی متعدد شرکہ نے کھایا کم کپڑوں پر گرائیا زیادہ راول پنٹی میں بھی نون لیک کا پاور شو چوہدری تنویر کی رہائش کا پر جلسہ کہا ہمیں دوہزار ستھرہ کا پاکستان واپس چاہیے شیباز شریف نے نواز کے ویجن کے مطابق منظومی بنائے نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے نکالا گیا ایک شخص کو معیشہ تباہ کرنے کے لیے ملک پر مسلط کیا گیا کولی کا کیسٹ آپ ہونا آسٹریلیا کی شکست کا سبب بن گیا کے راہل اور کولی نے میچ بنا دیا بھارت نے آسٹریلیا کو چھے وکٹوں سے شکست دے دی بیالیسویں اوور میں ہی دو سو کا رارگر پورا کر لیا دباؤں میں فسی بھارتی ٹیم کی تین رنس پر تین وکٹے گریں پھر کولی اور کے راہل نے میچ سنبھالا پولی کی پچاسویں اوور کے راہل کی ستانویں رنس کی اننگز آسٹریلیا کے پوری ٹیم ایک سو نینانویں رنس پر جھیر ہو گئی وارنر اور سٹیف سمیت کے سوا کوئی نہ چلا میگا ایمنٹ کا چھٹا میچ آج ہیدر آباد میں کھلا جائے گا نیوزی لینڈ اور نیدر لینڈز دوپہے ڈیر بجے مند مقابل ہوں گے سیری لنکن کرکٹ ٹیم کو جرمانا جنوبی افریقہ کے خلاف میچ میں سلو اوور ریٹ پر جرمانا کیا گیا میچ فیس کا دس فیصہ دیرا ہوگا سیر لنکن نے مقررہ وقت میں اوور کم کرائے ملک میں مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی سرکوں پر گورنہ ہاؤس کراچی کے باہر دھرنا شرکہ کی بڑی تعداد موجود پلسطینی جھنڈے لہرائے گئے تین روزہ دھرنے کو پلسطین کے ساتھ یک جہتی میں بدل دیا گیا سیراج الحق نے کہا فلسطینی ظالمانہ قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں مسلمان حکمران ڈر رہے ہیں امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا مسلم دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں سربرا جیو آئی مولانفس الرحمن کا کہنا ہے فلسطینی مجاہدین کا اسرائیل پر خملہ تاریخ خیمار کا ہے دنیا سمجھ رہی تھی مسلم فلسطین مردہ ہو چکا ہمارے ایک طبقے نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی ناکام کوشش کی حملے نے اسرائیل کے گھمٹ کو زمیں بوز کر دیا تارکین وطن ملک کے لیے بڑا خطرہ نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جانا جگزئی کا کہنا ہے غیر قانونی باشندوں کو ہر صورت بدخل کیا جائے گا پڑوسی ممالک اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں امید ہے افغانستان تعفون کرے گا این پی رہنما شاہی سید کا کہنا ہے تمام غیر قانونی تارکین کو اپنے ممالک واپس جانا چاہیے افغان مہاچرین سے درخواست ہے واپس جا کر افغانستان کی معیشت بہتر کرنے میں حصہ ڈالیں کنوینر ایمکیم خالد مبول صدیقی کا کہنا ہے فلسطینی عوام کبھی اسرائیلی جاریت قبول نہیں کریں گے اسرائیلی مسالم پر عالمی طاقتوں کی مجیمانہ خاموشی سوال یا نشان ہے یہ بھی کہا پاکستان ووچ کے ذریعے بنا تھا بندوق کے ذریعے نہیں انتخابات میں ووچوں کے ذریعے تبدیلی لائیں گے پنزاب وائیڈ لائف کو میگا پروجیکٹس کی منظوری مل گئی لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کی اپگریڈیشن ہوگی منظوبے کے دوران لاہور چڑیا گھر کو سیاہوں کے لیے بند رکھا جائے گا چڑیا گھر میں دریائی گھوڑے کو شیشے کے تالا پر چھوڑا جائے گا سفاری پارک میں خاتھی اور زرافیں آئیں گے ڈیزٹ اور افریقن تھیم پر نئی سفاری بنے گی حید آباد میں قومی ٹیم کی جم کر پریکٹس سیر لنکا کے خلاف میچ سے پہلے ہاتھ پاؤں کھولے گرین شرز منگل کو سیر لنکا کے خلاف میدان میں اتریں گے پاک بھارت میچ کے مزید چودہ ہزار ٹکٹس ہاتھوں خاتھ بک گئے میچ چودہ اکتوبر کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا دھرمشالہ کا میدان پلیئرز کے لیے وبالے جان بن گیا افغان ٹیم منجمنٹ کا وینیو بین الاقوامی طرز کا نہ ہونے کا شکوا